موسیقی آپ بتائیے کہ کوئی بی جے پی کہا کرتا ہے کہ مندلس کو اوٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کو تین سو سے زائد ایم پی ملے تو کیا میری وجہ سے چائنہ لداخ میں جب سانگ میں گانوان میں ناو سوٹ سکوئر کلومیٹر زیادہ خفضہ کر کے بیٹھا کیا بھارت کی جنتہ نے مجھے اور دیا تھا یا بی جے پی کو دیا کیا میری وجہ سے غلط لوگ ڈاؤن کے وجہ سے پورے ملک میں انفارمل سیکٹر میں بارہ کور سے زیادہ نوکریاں چلے گئی لنندر موڑی کے غلط لوگ ڈاؤن کے وجہ سے کم سے کم دیر دو کور لوگوں کی تنقائیں کم ہو چکی ہے کاروبار برباد ہو چکے بھارت کی ملک کی معیشہ تباہ ہو چکی اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار بی جے پی نہیں کہی تھی اپنے آپ کو اور جو کوئی حیدر آباد آتا ہے ایک بی جے پی کا کل کا ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ صدر الدین اویسی ریبیڈ اسلامیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ احبت کو نہیں معلوم کہ جمہوریت میں حصہ مصنی لیتے ہیں کہ کوئی سوسائیٹی کا حصہ ریڈیکلائز نہ ہو جائے کوئی ریبیڈ چیزوں پر استعمال نہ ہو جو ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں پچھلے ستر سال سے تو یہ احمقوں کی دنیا میں بستے والے جن کے سیاست میں دودھ کے دانک نہیں نکلے وہ آ کر ہنکم ستہ سکا رہے ہیں سیاست میں بی جے چی سے ہی کہنا چاہ رہا ہوں سنو یاد رکھو جب میں اس دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوا تو میرے والد مرہوم نے کسی ایک اللہ کے ولی سے کہا کہ میرے کان میں ازاد ہو اور دوسرے کان میں میرے والد مرہوم نے مجھے سیاست سیاست کہا تھا تم جانتے ہیں سیاست کیا ہے سیاست کے نام پر اگر تم کھیلنا چاہتے ہو تو کھیلو اللہ کا بہت بڑا فضل رہا اللہ کا بہت بڑا فضل رہے گا مگر آپ دیکھیں اس رہنیت کیا ہے بی جے پی آج بی جے پی کہی تھی ہے کہ ہیدراباد کے بلدیا کلیکشن میں بی جے پی چیتے گی تو پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کریں گے یعنی یہ لف سرجیکل سٹائک آرمی اور ملٹری استعمال کرتی ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کر سرجیکل سٹائک کے جیسا ہماری بادرس باؤنج نے پاکستانی کے اس تریٹری میں جا کر سرجیکل سٹائک کیا تھا میں نے اس کا حیر مفندم کیا تھا مگر بی جے پی ایک ملٹری ٹاؤن کو جمہوریت میں سیوک سوسائٹی میں اس کا استعمال کر کے کہتی ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کر کے یہاں سے پاکستانیوں کو نکالیں گے کون پاکستانی ہے بتاؤ یہاں پر کیا آپ اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ ایک بڑی اکثریت یہاں پر مسلمانوں کی اور ہمارے دلید بھائیوں کے جس میں مارہنے بھائی بھی رہتے ہیں کیوں نے آپ کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹائک کسی اور کونے میں کیا جائے گا یہ برسر اقتدار جماعت ہے جو ملک میں اقتدار کی کرسی پر باید کر پورے ملک پر حکومت کر رہی ہے وہ پاکستانی ہے کہ اگر ہم کو موقع ملے گا تو اول سٹی میں سرجیکل سٹائک کریں گے ہر جگہ پر ہم کو سکھی نکاحوں سے دیکھنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کو جمہوریت میں اپنے اوٹ کے ذریعے اپنی پاکستانی کو کامیاب کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہیدر آباد کی عمام ہیدر آباد کی ترقی کے لیے ہیدر آباد کی امن کے لیے ایک موثر جواب دے گی بی جے پی کو پہلی تاریخ میں انشاءاللہ نہ ہوتا مجھے پورا یقین ہے کہ نفرت جو پیدا کرنے کوشش کی جا رہی ہے یہ نفرت کی دیواریں ہیدر آباد کی اوام اتنے نہیں دے گی یہ بی جے پی کا پرانی سازش ہے کہ ہر ایک پر خلاف یہ باتیں کرو کہ سرجیکل سٹائک کریں گے اچھا چلیئے مان بھی لیا جائے کہ پاکستانی ہیں بحث کے لیے کیا عمید شاہ ڈرینڈر موڈی سالے سے سال سے سو رہے ہیں کجھرے پاکستانیوں کو پکڑے آپ نکالو نہ بتاؤ ان کو بتاؤ ایک سو نام ان کو بتاؤ کون پاکستانی ہیں یہاں پر بتائیں گے نہیں مگر ہندو بھائیوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے در پیدا کرنے کے لیے کہ جو وہ پاکستانی ہے ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں نکالو ان کو اگر کوئی دوسرے ملک کا رہت آئے تو گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے نکالو آپ یہ آپ کی ناکامی ہے اسی لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نرینڈر موڈی اپنے سکندر آباد کی ایم پی کو جو منسٹر آف ہوم ہے ان کو فوراں برطرف کریں کیونکہ وہ ہیدر آباد کے اور ان کے ناکتے لیچے پاکستانی ہیں ان کو بتا نہیں کوئی کام کے لیے فیلئریں نکالیے ان کو آپ اور ہم کو ایک سو نام بتائیے کون ہے پاکستانی نہیں بتائیے شہر میں بارش ہوئی برباد ہو گئے لوگ لاکھوں کی تعداد میں پانیا ایک پیسہ بھی یہ پی نہیں دیتی ہے ہیدر آباد کے لیے آج تین تین منسٹر آ کر روز پر اس کانفنس کرتے ہیں اور ذکر خیر کس کا ہوتا ہے آپ کے بھائی دولے بھائی یہ نہیں بتا سکتے کہ مہدر آباد کو اتنے کور روپے دیئے ہوئے ہم نے یہ انفرسکٹر پوجیک گورنمنٹ آف انڈیا کا لے کر آئے کوش نہیں اگر بی جے پیل کو اگر آپ بولیں گے کہ تم پاکستان ٹیرررزم مسلمان اسلام یہ پانچ چیزیں مت بولو تو وہ لوگ بولیں گے بھائی صاحب پاٹی کا ساتھ چلے گی ختم ہو جائیں گے صرف یہی بول سکتے کیونکہ نفرت پھیلانا ان کا کام ہے ہم پر الزام نگاتے ہیں کہ ہم فرقہ پرستے اکبر الدین ویسی نے تھیلیں گانا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیزیں نے سر سے مطالبہ کیا کہ پرانے شہر میں لال دروازے کے پاس جو مندر ہے اس کی ترقی کیلئے آپ دست دور ہو گئے اب آپ بتائیے آپ نے کیا کیا آپ تو مسجد توڑنے والے ہم تو مندر کے لیے پیسے پوچھے گورنمنٹس آپ دلوں کو توڑنے والے ہم دلوں کو ملانے والے ہیں فرقہ پرستی مندرس کبھی نہیں فکر ہوگی اور میرا بھی زندگی کا مقصد یہ کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا اس سیاست میں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ انیس سو اسی اور انیس سو نووت کا ماحول دوبارہ کبھی ہدر آباد میں پیدا نہ ہو کبھی نہ پیدا ہو کیونکہ یہ جو معصوم بچے ان کا مستقبل ہے ہمارا ہم نے تو ہماری بچپنے میں ہمارے میمریز خراب ہو گئے ہم تو سنتے چاہاں ہمارے گھر کے پاس آ کر نعرے لگاتے ہیں ہم نے فسادات کو دیکھا بربادیوں کو دیکھا وہ لانا ہی نہیں چاہتے ہیں ان بچوں کے لئے ہم تو ان پر خوبصورت ایک اچھا روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں مگر بی جے پی کے ازائین یہ بی جے پی کے ازائین تکلیف کیوں ہے بی جے پی کو کہ پورے ملک میں دو سو منسپل کارپریشن ہے ٹو ہنڈرڈ منسپل کارپریشن ہے پور انڈیا میں اور ایک ہی منسپل کارپریشن تھا گریٹر ہدر آباد منسپل کارپریشن جہاں پر نرندر موڈی کے قانون کے اطلاف ایک ریزولوشن موڈ ہوا پاس ہوا جس کو منلس اتحاد اور مسلمین نے موڈ کیا تھا یہی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ دو سو منسپل کارپریشن ہے اور ایک ہی جگہ پر یہاں پر سی ڈبل خانون کے اطلاف ریزولوشن پاس کر دیا گیا کیوں مقالفت منلس سے کی جاتی ہے کہ ٹو ہنڈرڈ قانون کا قانون جو بوڈی نے منایا میں نے دلائل کے ساتھ ساری ملک کو بتا دیا کہ مسلم قواتین کے خلاف ہیں یہ مسلم قواتین کو اور مشکلات میں مبتلا کرے گا سی ڈبل کا قانون پورے پارلیمنٹ کے سامنے ملک نے دیکھا کہ منلس اتحاد المسلمین نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ مذہب اسلام کو اس سے مستشنہ رکھ کر یہ بھارت کی آئین کے خلاف ہے اور میں نے اس قانون کو پھاڑا ان کو یہی چیز پسند نہیں آتی کہ آخر ہے کون یہ لوگ جو پورے پانسو چالیس کے حوال میں سندھ دو ہیں اور اپنی دلائل کے ساتھ اپنے کونسٹیوشن کی نالج کے ساتھ ہم کو ایکسپوس کرتے رہتے ہیں اور بے باق طریقے سے ان کی مخالفت کرتے ہیں اسی لیے مجلس کے خلاف پورے کے پورے آ جاتے ہیں آخر کیوں پرانا شہر کا نام لیے پہ اور جگہ کا نام کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے آپ سوچو آپ آپ شاید سمجھ ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے یہاں پر آپ کی ایک سیاسی خیادت ہے ہیدراباد پورے ملک میں پانک ایسے شہر ہیں جو گروت انجر ہیں ہیدراباد میں ایمازان کا سب سے ملافیس آنا ہے مایکروسافٹ امریکہ کے بعد سب سے ملافیس ہیدراباد میں ساپوئر انڈسٹری ہے کئی بی پی آفیسز ہیں فارماسیسکل کے آفیسز ہیں آپ سوچئے کہ ہیدراباد کو بدنام کرنے کے لیے بی جے پی اس طرح کی واحیات باتیں کرتے ہیں جس سے ہزاروں بچوں بچوں کے نوکریہ ملتی ہیں گرینڈ ہیدراباد کو بدنام کرنے کوشش بی جے پی کر رہی ہے ایک خیر پندیہ الیکشن کے لیے مگر یاد رکھیں ان کے ازائیں میں یہ ان کے ازائیں میں یہ لوگ جو بولتے کرتے ہیں اسی لیے میں آپ شپیر کر رہا ہوں کہ اپنے کے کورٹ کا صحیح استعمال کرئے کانگریس پارٹی میں اپڈم نہیں ہے اگر آپ شیخ پیٹ میں کسی بڑے حکیم کے پاس چلے جائیں گے یا ایک بڑے داکٹر کے پاس جا کر رہے ہیں داکٹر صاحب دنیا کی طاقت پر دوا ہم کو دو داکٹر حکیم پوچھیں گے کس کے لیے تو اگر وہ کہے گا کہ کانگریس کو طاقت دینے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب بولیں گے حکیم صاحب بولیں گے میاں مریض کا نفس دیکھ کر دوا دے سکتے مجھے نفس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا مردار ہو چکی اب اتنے والی نہیں ان کو ہوں زینب بیکار ان کا بھی کام کہا ہے میں بی ٹیم میں بی ٹیم ہوئی سی ہمارا اوٹ کا کہ ارے ایک چھوٹے بچے کوئی جب سکول میں میں جب سکول میں تھا ممی ممی انہیں میرا چاکلے کسل لیا ان کا وہ حال ہو چکا پان سیڈم جیتے بیار میں بیس سیڈڑے آسوان شر پہ اٹھا لیے ارے بھائی کیا آپ کے ایک پہنچتے لگنا آپ ہی جیتے رہیں گے ہم نہیں جیت سکتے کیا یقیناً میرے خواب کی ہیں یقیناً میرے خواب ہے میرے انفرادی خواب نہیں ہے میں چاہتا ہوں میری جماعت ہندوستان کے کونے کونے میں جائے کیوں جائے جمہوریت مضبوط ہو کیوں جائے ہم کو ہمارا حق ملے ہم کو عصداری میں اپنا حق ملے حق ملے کیوں جائے کونکہ انگرے سے کہی کہ نہیں آپ کیوں جائے میں بھلا کیا کروں بھلا آپ بیٹھو آرام سے بیٹھو ملا اچھا مشاہرہ کہلے گا خوالی کروں مٹھائی کھاؤں بیڈیانی کھاؤں ہو کھروں ایسی کروں یہ نہیں ہو سکتا کچھ سے اب ہم کو لڑنا ہے اپنے حق کے لئے لڑنا ہے اور جب تک آپ سیاست میں اوہ حاصل نہیں کریں گے یاد رکھی آپ کے مسائل حالونے والے نہیں ہیں بھارت کی جمہوریت کی تلحہی رہتی ہے کہ جس کے سیاسی نمائندے رہیں گے ان کی آواز رہے گی ان کے مسائل کال کیا جائے گا میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کی حق میں پہلی کاریف کے دن آپ نائی کے اور دے کر جماعت کی کامیابی کے لئے کام کریے آپ کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ باطل طاقتوں کو اللہ ان کے طوفان کا رخ موردے جس سے زمین پر ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی صرف سیاسی اعتبار سے نہیں میرے بھائی ہر اعتبار سے ہمارے بزرگوں نے اپنا خور پسینہ یہاں پر تبکایا بہت محنت کی بہت محنت کی تب جا کر ایک ماحول بنا ہے امن کا یہاں پر ایک امن ہے اس امن کو اس سکون کنتو برقرار رکھنا ہے اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے پتن کے نشان پر اور دالیے اور آپ کی بار یاد رکھئے اوڈنگ مشین نہیں ہے آپ کو بیلٹ پیپر ملے گا بیلٹ پیپر پر آپ کو جہاں پر پتن کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ مہر لگا کر اس کو اچھی طرح فورڈ کر کے اس جبنے میں ڈالیے اس کا خیال رکھئے صبح صبح نکلئے اور اپنی جماعت کے لئے دعا بھی کریے اوڈ بھی دیجئے اور یہاں سے مندلس کے امیگوار کو دوبارہ کامیاب کریے السلام